اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسیمبلی میں کھڑے ہو کر دی جانے والی زلفکار علی بھٹو کی اس تھمکی سے متعلق بتائیں گے جو انہیں پھانسی گھاڑ تک لے گئی تھی چار جون انیس سو چوہتر کو بھٹو قومی اسیمبلی میں تقریر کر رہے تھے دوران تقریر انہوں نے کہا آئین پر حضب اختلاف کا شور اور واویلا بلا جواز ہے کیونکہ حضب اختلاف کے تمام ارکان نے آئین پر دستخط کیے ہیں اور یہ آئین ایک متفقہ آئین ہے اس پر احمد رزا کسوری نے سپیکر کو مخاطب کیا اور کہا جناب سپیکر رتو ڈیرو سے آنے والے فاضل مقرر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نے آئین پر دستخط نہیں کیے ہیں اور نہ ہی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین پر سب نے دستخط کیے ہیں اور یہ متفقہ آئین ہے کسوری کی مداخلت اور ان ریمارکس پر بھٹو تیش میں آگئے اور انہوں نے کسوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا یعنی ان کا مطلب تھا میں نے اس شخص کو بہت برداشت کر لیا ہے یہ مجسم زہر قاتل ہے اب ہم اس کو قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو اتنے غصے میں کیوں آئے اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا احمد رزا کسوری دو ستمبر 1938 کو کسور میں پیدا ہوئے گورنٹ کالیس لاہور اور پنجاب یونیورسٹی میں طالب علمی کے دور میں انہوں نے سٹوڈنٹ پولیٹکس میں نمائی کردار ادا کیا اور قیدوبن کی صحبتیں بھی برداشت کی 1966 میں جب ظلفکار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ سے مصطعفی ہو کر بزریا ٹرین لاہور آئے تو ان کا استقبال کرنے والے میں احمد رزا کسوری نمائی تھے 27 نومبر 1966 کو کسور میں احمد رزا کسوری کی قیامگاہ پر بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ بہت جل ایک سیاسی جماعت قائم کرنے والے ہیں جس کا نام پاکستان پیپس پارٹی ہوگا تین دن کے بعد 30 نومبر 1967 کو بھٹو نے لاہور میں ایک سیاسی کنونشن میں اس جماعت کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا دسمبر 1970 میں احمد رزا کسوری نے پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر کسور سے قومی اسمبلی کے انتخاب لڑا اور جمعیت علمائے پاکستان کے میاں اجمل احمد شرکپوری اور میاں افتخار الدین کے سابزادے میاں عارف افتخار کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے مگر انتخابات کے کچھ عرصے کے بعد پیپس پارٹی کے چیرمن زلفکار علی بھٹو سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے ان اختلافات کا آغاز زلفکار علی بھٹو کے اس اعلان سے ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ تین مارچ 1971 کو دھاکہ میں بلائے جانے والے قومی اسمبلی کے اجراس میں شرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی اور رکنے اسمبلی کو شرکت کرنے دیں گے بلکہ بعض اخباروں میں ریپورٹ ہوا کہ ایسا کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے بھٹو کے اس اعلان یا دھمکی کے باوجود احمد رضا کسوری اس اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے بھٹو کی وجہ سے یہ اجلاس کبھی منعقد نہیں ہوا مگر یہیں سے بھٹو اور کسوری کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے جب احمد رضا کسوری ڈھاکہ سے مغربی پاکستان باپس آئے تو بھٹو صاحب نے احمد رضا کسوری سے پارٹی پولیسی سے اختلاف کرنے کی بنیاد کے اوپر قومی اسمبلی کی نشست سے استیفہ طلب کر لیا مگر احمد رضا کسوری نے اپنی اس نشست سے مصطافی ہونے سے انکار کر دیا ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے یہ جیت پاکستان پیپس پارٹی کی بدولت نہیں بلکہ اپنی مقبولیت کی بنیاد کے اوپر حاصل کی ہے ذلف اکار علی بھٹو نے احمد رضا کسوری کی مقبولیت کو پرکھنے کے لیے دو مای 1971 کو کسور میں پاکستان پیپس پارٹی کے جلسہ عام کا اعلان کر دیا اس اجلاس سے قبل بھٹو نے میراج خالد، ہنیف رامے اور یاکوب خان کے الزامات کی روشنی میں احمد رضا کسوری کو پارٹی رکنیت سے موطل کر دیا احمد رضا کسوری نے اس اعلان کے بعد خود بھی ایک اجلاس منقط کیا اور اعلان کیا کہ انہیں پیپس پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا اگلے دن احمد رضا کسوری نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ذلف اکار علی بھٹو کو پاکستان پیپس پارٹی کی چیرمنشپ سے برطرف کرنے کا اعلان کر دیا 6 جون 1971 کو پاکستان پیپس پارٹی کی مجلس عاملہ نے احمد رضا کسوری کو بازابطہ طور پر پاکستان پیپس پارٹی کی رکنیت سے خارج کر دیا اور یوں ذلف اکار علی بھٹو اور احمد رضا کسوری کے درمیان اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپس پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کسوری قومی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دے دیتے اور کسی پارٹی کی طرف سے یا آزاد حیثیت میں دوبارہ انتخاب لڑتے لیکن ایسا نہیں ہوا چنانچہ انیس سو بہتر میں جب قومی اسمبلی کے اجلاح شروع ہوئے تو احمد رضا کسوری نے تحریک استقلال میں شمولیت کا اعلان کر دیا انیس سو تیہتر کا آئین جب منظوری کے لیے ایوان کے سامنے پیش ہوا تو احمد رضا کسوری ان تین افراد میں شامل تھے جنہوں نے اس آئین پر دستخط نہیں کیے تھے قومی اسمبلی میں بھٹو کی اس تقریر کے کوئی پانچ ماہ کے بعد گیارہ نومبر انیس سو چوہتر کو وہ واقعہ پیش آیا جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخی بدل ڈالا معاملہ کچھ یونک تھا کہ اس رات احمد رضا کسوری اپنے والد نواب محمد احمد خان کسوری اپنی والدہ صاحبزادی میمونہ بانو بیغم اور خالہ بیغم آگا مہدی خان کے ہمراہ اپنے دوست سید بشیر شاہ کی دعوت سے گھر واپس لوٹ رہے تھے گاڑی خود احمد رضا کسوری چلا رہے تھے جب وہ شادبان اور شاہ جمال کے سنگم برواقع چوک میں پہنچے تو اچانک نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی اس فائرنگ کے نتیجے میں احمد رضا کسوری تو محفوظ رہے مگر ان کے والد نواب محمد احمد کسوری شدید زخمی ہو گئے احمد رضا کسوری فورا اپنے والد کو لے کر یونائٹڈ کرسن ہسپٹل پہنچے مگر وہاں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے نواب محمد احمد کسوری ندم توڑ دیا احمد رضا کسوری فورا اپنے والد کو لے کر یونائٹڈ کرسن ہسپٹل پہنچے مگر وہاں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے نواب محمد احمد کسوری ندم توڑ دیا احمد رضا قصوری نے اسی رات قتل کی ایف آئی آر درج کروائی جس میں انہوں نے وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کو اس قتل کا بڑا ملزم ٹھہرایا بھٹو نے فوراً اس قتل کی تفتیش کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شفیع رحمان کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹرائیبینل قائم کیا اس ٹرائیبینل نے 26 فروری 1975 کو اپنی ریپورٹ حکومت کو پیش کر دی جس میں مقدمے کی چاندبین کے لیے چند رہنما خطوط تجویز کیے گئے تھے حکومت نے وہ ریپورٹ منظرعام پر نہیں آنے دی اکتوبر 1975 میں اس مقدمے کو داخلے دفتر کر دیا گیا ظرفکار علی بھٹو نے پھانسی سے چند ماہ قبل اپنی چھوٹی چھوٹی چٹوں پر اپنی یاداشتوں پر ببنی کتاب رومر اینڈ ریالیٹی یعنی افواہ اور حقیقت میں اس مقدمے قتل پر کئی جگہ روشنیں ڈالی ہے ان کے بقول نہ احمد رضا کسوری نے نہ ہی ان کے خاندان کا کسی فرد نے انیس سو ستر سے قبل قومی صوبائی یا بلدیاتی انتخاب جیتا تھا احمد رضا کسوری کو انیس سو ستر میں محض اس لیے کامیابی حاصل ہوئی کہ انہیں پیپرز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا بھٹو کے بقول دسمبر 1971 میں جب پیپرز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تو یہ راز ظاہر ہو گیا تھا کہ احمد رضا کسوری خفیہ ایجنسیوں کے تنخواہ دار مرازم تھے جو جنرل یاہیہ کی فوجی حکومت سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ تابن کرتے رہے بعد میں انہوں نے جنرل زیاء الحق کا علائقار بننا منظور کر لیا بھٹو نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابھی محمد احمد کسوری کا لہو بھی خشک نہ ہوا تھا کہ ان کا بیٹا چیختا چلاتا بھٹو مخالفین کے پاس گیا اور ان سے مشورہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی موت سے کیسے فائدہ اٹھائیں چودری ظہور الہی بھاگے بھاگے اسپطال پہنچے اسپطال کے برامدوں میں سازش تیار ہوئی کہ اس افسوسناک واقعے کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے چنانچہ بھٹو پر قتل کی سازش کا الزام آج کر دیا گیا وہ بھٹو سے وزارت لینے میں ناکام رہے تھے اور یہی بات دشمنی کا سبب بنی تھی بھٹو کے بقول وہ وزیراعظم کو نیچا دکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے انہی ذرائع کے مطابق اچانک ہی انہیں یہ موقع اپنے باپ کی موت کی شکل میں مل گیا کسوری نے ہر ممکن حد تک جذبات انگیز ڈرامائی صورت اختیار کی اور اس نے جتنے بھی ناشائستہ الزامات لگائے وہ انتہائی ڈرامائی تھے کسوری اور اس کے ساتھ ہی ظہور الہی نے فیصلہ کیا کہ مقدمے میں وزیراعظم کا نام یہ کہہ کر ملوث کیا جائے کہ کسوری کی صرف انہی کے ساتھ دشمنی تھی اس طرح انہوں نے ایک سکینڈل کو ہوا دی اور وزیراعظم کے استیفے کا مطالبہ کیا بھٹو نے محمد احمد کسوری کی موت کی تحقیقات کے لیے ٹرائیبونل قائم کر دیا مولوی مشتاق کے ایک قریبی دوست جسٹس شفیو رحمان کو اس کی سربراہی کے لیے چنا گیا چونکہ یہ بات ہر کسی کو معلوم تھی کہ جسٹس شفیو رحمان وزیراعظم کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کسوری کو ٹرائیبونل پر مکمل اعتماد تھا اور وہ ان کے سامنے پیش ہوئے ٹرائیبونل اس واقعے کی پوری تحقیقات کی کسوری نے ٹرائیبونل میں بیان حلفی میں تصدیم کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ حملہ وزیراعظم کے ساتھ ان کی دشمنی کے نتیجے میں ہوا ہو انہوں نے چار قسموں کے لوگوں کے بارے میں بتایا جو ان کے بارے میں بری نیت رکھتے تھے جو ہی ٹرائیبونل کی ریپورٹ مکمل ہوئی کسوری نے وزیراعظم سے ملاقات کے لیے کوششیں شروع کر دی بھٹو نے ان سے ملنے سے انکار کر دی کسوری نے وزیراعظم کو رکعت آمیز خطوط لکھے وزیراعظم نے آخر کار کسوری کو پارٹی کی صفوں میں واپس لینے پر رضا مندی کا اظہار کر دیا پیپرز پارٹی میں واپسی کے لیے احمد رضا کسوری کی بے چینی کا مقصد واضح تھا وہ آنے والے عام انتخابات میں پیپرز پارٹی کا سہارا لے کر دوبارہ امنے بننا چاہتے تھے انہیں علم تھا کہ کسور پیپرز پارٹی کا مضبوط گڑھ ہے اور وہ پیپرز پارٹی کی مدد کے بغیر انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتے کسوری نے دھوم دھڑکے کے ساتھ پیپرز پارٹی میں واپس آنے کا احتمام کیا 6 اپریل 1974 کو انہوں نے بیگم نصرد بھٹو سے ملاقات کی اور چار برس بعد دوبارہ پیپرز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے بیگم نصرد بھٹو سے درخواست کی کہ وہ پارٹی میں اس کی واپسی کے موقع پر اپنی موجودگی سے عزت بخشیں اگلے دن انہوں نے اپنی موڈل ٹاؤن لاہور کی قیام گاہ پر پیپرز پارٹی کے کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا اس استقبالیے میں انہوں نے وزیراعظم کی بے حد تعریف کی ان کی ماں نے سریعام اعلان کیا کہ وہ وزیراعظم پر اپنے تمام بیٹے قربان کر دیں گی کیونکہ وزیراعظم بھٹو کے بغیر پاکستان باقی نہیں رہے گا بہرحال مارچ انیس سو ستتر کے انتخابات کے لیے پاکستان بیپرز پارٹی نے احمد رضا کسوری کو ٹکٹ نہیں دیا پانچولائی انیس سو ستتر کو جنرل زیاؤلحق نے زرفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اس واقعے کے چند دن بعد احمد رضا کسوری ہیدر آباد آئے وہاں انہوں نے رسول بکستالپور کی طرف سے دی گئی ایک دعوت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپرز پارٹی سے ناراض اور روٹھا و انصر قومی اتحاد میں شامل کسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا بلکہ پیپرز پارٹی کے بائیں بازو کا یہ گروپ پنجاب میں عوامی جمہوری پارٹی کو متحرک کرے گا اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ اکسی حباب ہے چار جون انیس سو ستتر کو قومی اساملی میں بھٹو کے ادا کی ایک الفاظ انہیں نواب محمد احمد کسوری کے قتل میں ملوث کرنے کا سب سے بڑا جواز بن گئے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں بھٹو کو اس قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی یوں ملک اپنے کے ذہین مگر متنازع سیاستدان سے ہمیشہ کری محروم ہو گیا احمد رضا کسوری اس کے بعد ایک طویل عرصے تک سیاست کے میدان سے دور رہے البتہ انیس سو نوے ترانمے اور ستانمے کے عام انتخابات میں انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑا مگر ہر مرتبہ بری طرح شکست سے دوچار ہوئے دوہزار دو کے انتخابات سے قبل وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے دوہزار دو میں انہوں نے کسور اور اسلام آباد دو حلقوں سے قومی اسمبلی کے انتخاب لڑا مگر اس مرتبہ بھی دونوں حلقوں سے ان کی زمانت ضبط ہو گئی آج کل کسوری جنرل مشرف کی قائم کردہ آل پاکستان مسلم لیق سے وابستہ ہیں